جمہو کشمی کی بی جے پی پی ڈی پی سرکار ترقی کے مسئلے پر کتنی سنجیدہ ہے کتنے مساودے اب تک تیار کیے گئے ہیں اور کتنے منصوبوں کو اب تک ہری چھنڈی مل گئی ہے ان تمام مددوں پر عزیز سلام کے نمائندے منظور احمد نے جمہو کشمی کے نائے وزیرعالہ ڈاکٹر نرمل سنگھ سے خاص بات چیت کی ہمارے ساتھ ابھی جمہو کشمی کے ڈیپٹی چیف منسٹر ڈاکٹر نرمل سنگھ ہے ان سے بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب اگر ہم بات کریں بی جے پی پی ڈی پی سرکار کی حالانکہ کافی ٹائم لیا ہے سرکار بننے میں جس کے قارن یہاں کی ڈیولپمنٹ سفر ہو گئی تو اب نئی سرکار بنی ہے تو لوگوں کو کافی امید ہے یہاں پر سڑکے خستا ہے یہاں پر فلیہ اور روم کی زورت ہے کیا لوگوں کو کچھ نیا دیکھنے کو ملے گی ایسا ہے کہ جو لگ بگ پی سر ستر فیصری جو لوگوں نے ووٹ کیے ہیں وہ ڈیولپمنٹ کے لیے ہی کیے اور یہی لوگوں کے جو منڈیٹ تھا جس نے بی جے پی اور پی ڈی پی کو ساتھ لیا بے شک ہمارے پولٹیکل ایشوز کے اوپر ڈیفرنٹ جو ہے ہمارا جو ہے اپروچ ہے جمہو کشمیر میں اور باقی جو ہے اس کے باپ جود بھی ہمیں کٹھائے اور بلکل صرف گورننس کو لے کے اور لوگوں کو اچھی سرکار دی جائے ٹانسپیرنٹ سرکار دی جائے ایسی سرکار جو ڈیولمنٹ کرے اس پرکار کی بات جو ہے اس کے لیے ہم کٹھائے اور جس طرح سے ہمارے پردان منتری آدھر میں نریندر بھائی مودی نے اور کے اندر سرکار کا ہمیں سپورٹ مل رہا ہے نریندر بھائی مودی نے آ کے اسی ہزار کروڑ کا جو پیکج دیا وہ پیکج ہے جمہو کشمیر کو پھر سے ترقی اور تعمیر کے راستے پر لے جانے کے لیے جو پچھلے ایک سال کے لگ بگ جو ہم کام کر رہے ہیں جس طرح سے ہم نے فوکس کیا ہے جیسے بجلی کی کافی حالت جو ہے امپروب کرنے کی طرف ہم نے کئی افرٹس لیے ہیں اسی طرح کا روڈز جو بن رہی ہیں لوگوں کا تسلیح ہے کہ اتنی بڑیہ روڈز بن رہی ہیں جو کی انہوں نے کبھی شاید لوگ یاد کرتے ہیں کہ جگمون جی جب گورنر ہوتے تھے تب ایسی روڈز بنتی تھی اسی طریقے سے پی ایچی کا بہت بڑا پرابلم ہے خاص کر جمہو میں ہے اور ایجوکیشن کو ایمپروب کرنا ٹوریزم کے اوپر فوکس کرنا یہ ساری بات ہیں آربن ڈیویلمنٹ کے اوپر کہ شرینگر اور جمہو سے ساتھ سا باقی جو ٹاؤنز ہیں ان کے اوپر ہم فوکس کر رہے ہیں اور کافی اچھے اچھے پروجیکس لے کے سکیمز کے دورہ ہم کو ٹھیک کریں ٹوریزم کی آپ نے بات کی اگر ہم ٹوریزم کی بات کریں ایک مادری بزنس ہے جمہو کشمیر کا لیکن آپ دیکھ لیجئے جو باہر کا سیئے یہاں آتا ہے جمہو کشمیر گھومنے کے لیے اس کے پاس خالی تین جگہ رہتی ہے پہلگام گلمرگ اور ڈل لیک یہاں کا لیکن آپ دیکھ لیجئے یہاں ٹوریزم کا کافی سارا پوٹینشل ہے یہاں پر ایسی سائٹس ہیں جو کہ ہم ڈیولپ کر سکتے ہیں یا یہاں پر سپورٹس ہیں ٹوریزم سپورٹس ہیں ایسے پیرگلائیڈنگز ہیں یا گنڈولا سسٹم تو آپ کو نہیں لگتا ہے کہ ہمیں ٹوریزم کو زیادہ یہاں پر بڑھاوا دینا چاہیے تاکہ سیاد زیادہ سے زیادہ جمعو کشمیر ایک تو خوشی کی بات ہے جو صورت بات ہے اس وار جو ٹوریسٹ ہے اس کی ٹورٹل سٹیند پچھلے بار کے جو آئی تھی ٹورٹل سٹیند سے ڈبل سے بھی زیادہ ہے اور بہت ٹوریسٹ جو آ رہے ہیں اور لوگ جو ہیں وہ انجوائی کر رہے ہیں بات بالکل صحیح ہے ہماری سرکار کا فوکس جو ہے ٹوریزم پر ہے اور ٹوریزم کی جب ہم بات کرتے ہیں کشمیر کے ساتھ جمعو اور لڈاک کے ٹوریزم کی بھی بات کرتے ہیں اور ایسے کئی ایسے پروجیکٹس ہیں جو ہم نے لیے ہیں جو اگزسٹنگ انفرسٹرکچر ہے اس کو کیسے امپروب کیا جائے اس کو کیسے سٹیندن کیا جائے اور جو نئے کاؤنٹسی ایریا سے ان کو ایکسپور کیا جائے یہ سارا ہم کر رہے ہیں اور جمعو کے لگ لگ سپورٹس ہیں جو پتنی ٹاپ ہے جہاں باقی ریوڑی پونچ کی طرف سیون لیک سے ان کو ہم ڈیولپ کریں گے ایسے بھدروہ کی طرف ہے اسی طریقے سے یہاں کا جو ہے پہلگام ہے گلمرگ ہے ایسے اور بھی کئی ایسے دودھ پتھری ہے ایسے کئی ایسے سپورٹس ہیں جن کو ہم فوکس کر رہے ہیں میرا آخر سوال آپ کے لیے جو آپ کی طرف سے ایک آرڈر نکل گیا تھا کہ آپ آج کے بعد ایک عوامی دربار لگائیں گے حالانکہ جمعہ کشمیر عوام کے لیے وہ ایک خواب تھا جتنی بھی ابھی تک سرکاریں یہاں آئیں لیکن ان کی طرف سے کبھی یہ انیشیٹیو اٹھے نہیں تو جو ان دنوں میں آپ نے عوامی دربار لگائے لوگوں میں کافی اتصا اور خوشی دیکھی جاتی ہے کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ایسے سارے جو جتنے بھی منسٹرز ہیں ہفتے میں ایک بار یا مہینے میں ایک بار ایسے دربار لگنے چاہئے تاکہ لوگوں کی گریوینز زیادہ سے زیادہ ایڈرس ہو اور ان کے وہ مسئلے حل ہو جائے ان پہ کیا کہیں گے ہم جمہوریت میں ہیں لوگ تنپر میں ہیں ایک تو ہے کہ جو گاؤں کے لوگ آتے ہیں سگرٹیٹ میں آتے ہیں دفتر میں آتے ہیں ان کو بڑی درباری ہوتی ہے گاؤں سے بچارہ گریب آدمی جب آتا ہے تو ایک کانسپٹ ہے جو کانسپٹ واقی دیش میں ہماری جو بھارتی جنتہ پارٹی رول سٹیٹس ہیں اس میں ہم نے دیکھا کہ جو آپ کے درواجے کے اوپر سرکار یہ کانسپٹ ہے جیسے میں نے اپنی پینتیس کو دروار میں نے اپنی کانسپٹیز میں لگائے اسی طریقے سے بھارتی جنتہ پارٹی نے یہ تحق کیا کہ پچھلے دس تاریخ کو ہر جلے میں جا کے ہمارے جو مندری وہ جائیں اور لوگوں سے ملیں اور بہت اچھا رسپانس آیا میں بانڈی پورا گیا تھا اتنا اچھا رسپانس ہے اور کافی لوگوں کی جو سمسے ہمارے سامنے آئی پوری ایڈمیسٹیشن وہاں پر تھی اور اس کے بعد جو ہے ہم نے وہیں پر جو ڈسپوزر ہو سکتا تھا جو ایک بچارہ گریب آدمی پیچھے گریز سے اٹھ کے بانڈی پور ڈسٹر ہیڈکوارٹر پر آ سکتا ہے شدنگر آنا اس لئے بہت مشکل ہے جب وہ آیا اور اس کے اوپر ان کی بات ہم نے سنی اور اسی طریقے سے وہ کنسرن جو افسر سے ان کو ڈائریکشن دی اس پرکار کے کارکرم لیے جائیں اس کا آگے جو ہے ہم اس بات کو آگے بڑھائیں گے